اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام خادم ابباس فضل دکلگت بلتستان میں سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو جشن عید ویلاد النبی رحمت العالمین موارکبات پیش کرتا ہوں اس کے بعد ملک پاکستان کے اندر جو اشرے وحدت ہفتے وحدت منایا جا رہا ہے چھوٹے موٹے قصبوں میں شہروں میں اور صوبوں میں میں اس کو بھی خراج اغیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک یہ وحدت کی بات ہو رہی ہے وحدت ہر ایک مسلمان کی بقا کی زامین ہے اور ہر ایک مسلمان کے لئے واجب ہے ضروری ہے وحدت وحدت کا بغیر وحدت کے قوم ایک نہیں ہو سکتی ہے البتہ وحدت کو بھی ہم نے ظاہر طور تک ظاہریت تک محدود رکھا ہوا ہے وحدت ہم کرتے بھی ہیں تو اس لئے ہیں کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ جب ہم وحدت اور یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے مفات اور اپنے خیالات اور نظریت تک محدود ہو کے ہم وحدت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو اپنا بنائیں دوسرا سوچتا ہے کیسے ہم ان کو اپنا بنائیں اس میں میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی نفی کرے اور خضور کے تعلیمات کو آگے کرے خضور نے کیا کہا ہے اس پر منو ان امپلیمنٹ ہو جائے تو یہ وحدت آٹومیٹکلی ایک قوم بن سکتی ہے مسلم امہ اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ واقعی ہم وحدت کے پیکر ہیں اور وحدت میں آگے ہیں ایک ہی پرچم کے نیچے خضور کے تعلیمات کو لے کے اگر ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ایک منظم اور مصبت قوم ہم بن سکتے ہیں والسلام علیکم